اعوذ بالاہی من شیطان واجیم بسم اللہ حرانم آنواہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک و سلم پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے اور ان کے مال جاتی واقعات جو انتہائی سبق اور موز ہوتے ہیں اور ان کے قوال جو انتہائی حکمتوں اور دنائی برے ہوتے ہیں آپ کی خدمہ میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ امراض کے دفعہ کے لیے خاص الخاص مجرب المجرب نسکے جو آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں تو ناظرین اکرام پچھلی کئی نشستوں میں میں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا حکمہ قدیم کے واقعات بھی آپ کی خدمت میں ارض کیے اور ان کے قوال بھی اور بہت ساری چیزوں کا آپ کی خدمت میں میں نے تذکرہ کیا ہے تو اس نشست میں اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں خاص الخاص ایک مرض کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور خاص الخاص اپنا مجرب المجرب نسکہ آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں تو میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام ارک النساء کی یعنی یہ طب کی زبان میں اس کو ارک النساء کہتے ہیں عام مشہور نام اس کا لنگڑی کا درد ہے اور اس کو رانگن کا درد بھی کہتے ہیں یہ مرض بعض مردوں کو گردوں کی کمزوری اور دائمی قبل کے باعث ہوا کرتا ہے اور اکثر عورتوں کو رحم کی خرابیوں کے باعث ہوا کرتا ہے سیدھی طرف کم اور اور الٹی طرف زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے یعنی دائیں طرف کی ٹانگ کو بہت کم اور بائیں طرف کی ٹانگ کو بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کوھل اسے شروع ہوتا ہے پوری ٹانگ میں ہوتا ہے اور اکثر رنگتا ہے رنگنے کا مطلب ہے کہ اکثر یہ درد چلتا ہے کبھی اوپر آ جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے اس وجہ سے اس کو رانگن کا درد کہتے ہیں تو ہم اس کا خاصل خاص آپ کی خدمت میں ایک نسکہ عرض کر دیتے ہیں جو اس کو دور کرنے میں انتہائی مجرب المجرب ہے خاصل خاص ہے سینے کا راز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں ناظرین کرام گوھر نیاب ہیں جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں قدر جانئے گا تو اس نسکہ انتہائی سہل ہے یعنی یہ بنانے میں انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہر عام و خاص اس کو تیار کر سکتا ہے تو بلا ججک ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں صرف آر داس روز کے استعمال سے رنگن کا درد یعنی ارکل نساء دور ہو کر کلی شفاہ ہو جاتی ہے تو استعمال کیجئے گا دعا خیر سے یاد کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلا اکروں کو دبا دیں تاکہ ہر نئی یعنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین اکرام اس کا نسکہ ہے اسگاند ایک طولہ ستاور ایک طولہ سنبل کی موسلی یعنی موسلی سنبل ایک طولہ سند ایک طولہ بدھارہ ایک طولہ کل پانچ اجزہ ہیں تو ناظرین اکرام میں ایک ایک طولہ لے کر ان کو آپ نے ہاون دستے میں اوٹ پیس کر چھان کر بریق سفوف کر لینا ہے تو مثل غبار غبار کے آپ نے بریق پیسنا ہے اس کی جو دعائی کی نسکے کی تیاری ہے اس میں بہت احتیاط کیجئے گا انتہائی پیسنا ہے یہ عام بزار سے پنسار کی دکانوں سے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو آپ نے بریق پیس کر رہے اس کو ایک طولہ یعنی صفوف تقریباً چھے سے آٹھ ماشہ تک آپ نے نہار پیٹ یعنی خالی موہ آپ نے نہار موہ خالی پیٹ آپ نے گرم ایک پاؤ دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تالہ دس بارہ دن کے استعمال سے مکمل شفاہ ہو جاتی ہے کلی شفاہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں آپ نے رات کو یہ جو آپ نے نسکہ تیار کی ہے یہ نہیں کھانا آپ نے رات کو استعمال کرنی ہے مجون سرنجا تقریباً آدھا چمچ مجون سرنجا آپ نے رات کو استعمال کرنی ہے وہ بھی دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ مکمل نسکہ ہم نے اپنی خدمت میں ارض کر دیا ہے استعمال کیجئے گا دوائے خیر سے یاد کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا انشاءاللہ ایسی ہی مزید ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے اور مجرب مجرب نسکے اور مراز کے دفعہ کے لیے انشاءاللہ حفظانے سے فلسوہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت محض کریں گے تو آپ کے خدمت میں ہم نے ارض کر دیا ہے کہ انتہائی کامیاب نسکہ ہے مجرب مجرب نسکہ ہے اس کے بعد اس کے لعوہ بھی یعنی یہ ارکل نساء کے لعوہ بھی یہ انتہائی مقبی با بھی ہے یہ نسکہ جو ہے ہم نے جو آپ کی خدمت محض کیا ہے یہ جدیان کو بھی دور کرتا ہے انتہائی مقبی با بھی ہے یعنی مردانہ کمزوری کو بھی دور کرتا ہے تو اس نسکہ جو ہے وہ تمام ترشی یعنی کھٹائی والی چیزوں سے اور تمام بادی ایشیوں سے آپ نے پریز کرنا ہے تو اس کو انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ امراض سے مکمل طور پر آپ جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے استعمال کیجئے گا دعا خیر سے یاد کیجئے گا اللہ حافظ